ماتہ ستی نندیگنوں کے ساتھ پہنچ گئی ہے یگنوشتان میں اپنے پتا سے ملی ہے پتا نے خوشی سے اپنے پتری سے نہیں ملا اپنی ماں سے ملی ماں بڑی پرسنتہ سے ملی بہنوں سے ملی سب سے ملی ہے اور جب یگنوشتان میں بھاگ لینے لگی تو کیا دیکھتی ہیں سبھی دیوتاو کا استان تھا لیکن بھولے نات کا استان نہیں تھا بھولے نات کا استان نہیں تھا اور بھولے نات کا جب استان نہیں تھا تو کرودت ہو گئی اپنے پتا سے پوچھا کہ مہادیو کا استانی سور کیوں نہیں ہے تو مہادیو کا جب نام آیا تو راجہ تکس نے بھی وہی سبد اپیو کیے جو اس سبھا میں کیے تھے ستی سے سہن نہیں ہوا ستی نے ستی کو کرود آ گیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں جل لیا اور پرتکیا کی میرے پتی کا اپمان ہوا ہے میں اگر پتیور تناری ہوں تو اسی یقنشتان میں جل کر بسم ہو جاؤں اور اسی یقنشتان میں اگر کی لپٹوں نے اسے لپٹ لیا بھولینات کی سمادی ٹوٹی ہے اپنے سر سے ایک جٹاو کھاڑی ہے پرتوی پر ڈالی ویر بھدر پیدا ہو گئے اور ویر بھدر ید کرنے کے لیے اس ستان پر پہنچے سب دیوتاؤں کے ساتھ ید ہوا پتروں کے ساتھ ید ہوا برگوریسی کے ساتھ ید ہوا اندر کے ساتھ ید ہوا راجہ دکش کے ساتھ ید ہوا اور راجہ دکش کو اس ید میں ویر بھدر نے مار دیا برگوریسی کی داڑی نوز دی گئی دیوتاؤں پتروں کے داد توڑ دی گئی انیک بھین کر ید ہوا اب سبھی دیوتاؤں نے پراتھنا کی سریحری ویشنوں سے کہ بھولینات کو بکارا جائے بھولینات کو بکارا گیا بھولینات آئے ہیں اور ماتہ ستی کا سریر لے کر تندو کرنے لگے ہیں دیوتاؤں نے کہا کہ جب تک یہ سریر ان کے ہاتھ میں رہے گا بھولینات سانت نہیں ہوں گے مارد تو بھولینات کہ ہاتھوں میں وہ سریر تھا ماتہ ستی کا انہوں نے اپنا چکر چھوڑ دیا بھگوان ویشنوں نے ماتہ ستی کے انگ کٹتے چلے گئے اور جہاں جہاں وہ انگ گرتے گئے وہاں وہاں صدھ پیٹھ بنتی چلی گئی باون صدھ پیٹھ آج ہمارے پورے بھارت برشن بلچے ماتہ